اس حد تک جب وہ اپنے آپ کو فتنی طور پر یا اس تواتر سے گزرنے کے بعد نچلے مقام پر آ جائیں جہاں سے وہ چلے ہوئے تو جب تک وہ واپس نہ آ جائیں تو ہم اسی مصرے کو اسی مضمون کو اسی ٹون کو اور اسی صدا بندی کو اس کو قائم رکھیں اور اس کو آہستہ آہستہ بتدریج اس کو نہیں چلائیں تاکہ وہ بچارے اپنی اصل حالت میں واپس آئیں فرید یہ فرمائیے کہ کلام جب آپ خود گارے ہوتے ہیں تو آپ پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ wirklich خود بھی تاری ہونے لگے اور آپ اس کو سبھالتے کیسے ہیں پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ وجد ہم پر بھی تاری ہو جاتا ہے میں یہ کہوں ہوں مجھ پر بھی اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں لڑکی pena بھائی اب وہ محمد ہے بغیرہ بغیرہ وہ ابھی میرے ذریعے تربیہ تھے تو میں ات پر جب وہ حالت تاری ہو جاتی ہے اور میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب قابو میں نہیں ہے تو وہ اسی رویہ کو اسی ترکیب کو جو وہ دیکھتے چلے آئیں اس کو قائم کر دیتے ہیں کہ جب تک یہ واپس نہ آ جائیں اس قیفیت میں واپس آ جائیں اور وہ سنبھل جائیں تاکہ وہ بحفیت دوبارہ شروع ہو چکے کیا قیفیت ہوتی ہے اگر وجد آ جائے تو نجانے جلوے جانا کہاں سے ہے کہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے تو جناب علی چشم عارف کو زبان دی نہ زبان کو آنکھیں کہہ سکے کون کے اس بزم میں کیا کیا دیکھا ایک مثال میں ارس کروں گا کہ نیند کے بارے میں کہ نیند کی مستی یا نیند کی لذت کب حاصل ہوتی ہے تو سوال اس کا یہی ہے یعنی جواب اگر اس کے معقولات میں دینے کی کوشش کی جائے تو بھئی جو سو رہا ہے تو وہ جواب کیسے دے جو اٹ گیا ہے جو اٹ چکا ہے وہ اس کے لذت سے واقعی کیسے بیان کر دکتا ہے اس کو جو اس حالت میں نہیں ہے تو چنانچہ یہ جو قیفیت ہے وہ ایک اس کی اپنی ایک مستی ہے اس کی اپنی ایک مستی ہے جو ان کو الفاظ کا سارا نہیں دیا جا سکتا اور یہ کنے نابی گزرے ہوں گے کس نہ کسی وقام گزرتے ہیں گزرتے ہیں ہر سکس گزرتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور وہ ایک کی لذت نہیں ہے آپ بریانی کی لذت نہیں بیان کر سکتے آپ جو ہے اس وقت جو مشکرہ رہے ہیں اس کی لذت نہیں بیان کر سکتے آپ یہ جو آپ کی آنکھوں میں شوخی اور جو مشکرات ہے وہ وہ نہیں ہیں جو تنزیہ ہے بلکہ یہ بھی حاصل قیف ہے حاصل قیف ہے اب اس کا اظہار کشی کیا جائے کوئی نہیں کر سکتا چلیے اس قیفیت کا ذرا سا مزہ چکھنے کے لیے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پرانی بندش قوالی کی کوئی جو اب سننے میں بالکل نہیں آتی اگر آپ وہ ہمیں عنایت کر سکیں میں اس کے پیش کرنے سے دو باتیں پہلے دو لفظ کروں گا ایک ہوتا ہے شوق اور ایک ہوتا ہے ذوق شوق اور ذوق میں خاصہ فرق ہے جو شخص اس کے ذائق اور لذت سے واقف ہوتا ہے گا اس کے پاس قوت بیانیاں نہیں بہت صورت میرے کان سر سے آشنا ہیں میں نے گلے سے محنت کیے گی جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ امیر خسرو کی تصنیف اور انہی کی بندش ہے امیر خسرو کے بہت سارے راک بلکہ اکثریت انہی کیے گی اس میں تین داگ ہیں جس میں زیلف ظلف اور ظلیف اور دیگر بھی ہیں تو میں اکثر چیزیں ان کی انہی راگوں کے گرد گھومتی ہیں موہ اپنے ہی زنگ میں دنگ دے دنگی لے موہ اپنے ہی رنگ میں رنگ دے تو تو ساہب میرا محبوب موہ اپنے ہماری چودریاں پیا کی پگریہ موہ اپنے ہماری چودریاں پیا کی پگریہ دونوں بسنتی موہ اپنے ہی رنگی لے موہ اپنے ہی رنگ دے تو تو ساہب میرا محبوب موہ اپنے ہی رنگ دے تائے سگ بو سیدھا مجنو حلق پرسی دیچے بو تائے